بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کا مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کی سکن بہت اچھی رہے گی سردیوں کے لئے یہ خاص ٹوٹکا ہے اکثر سردیوں میں سکن بہت رف اڈال ہو جاتی ہے سکن پر ڈائنس سے آ جاتی ہے ایکنی پیمپلز بھی ہوتے ہیں تو آپ کی سکن بہت ریش بھی کرتی ہے تو یہ آپ کے لئے بہترین ٹوٹکا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بلکل قدرتی آپ کو اثرات مل گے اس کے کوئی سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں ہر کسن کی سکن جو ہوتی ہے آپ اس کے لئے وہ استعمال کر سکتے ہیں نظرین سب سے پہلے آپ نے اس ٹوٹکے کے لئے کرنا کیا ہے روز وارٹر لینا ہے تقریباً دو چمچ دو بڑے چمچ آپ روز وارٹر لیں گے یہ آپ کو پیالی میں نظر آ رہا ہے میں نے نکال کے آل ریڈی رکھ دیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ سندل ووڈ پاوڈر ایڈ کروں گی اور آدھا چمچ اس میں میں ہلدی ایڈ کروں گی یعنی تینوں اجاکہ مکسر تیار کر کے پیسٹ تیار کر کے ماسک تیار کر کے ہم نے اس کو فیس پر اپلائی کرنا ہے تقریباً تیس منٹ کے لئے آپ چاہئے تو اس کا روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہئے تو ہفتے میں دو سے تین دن بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ جس کی سکن رف اور ڈال ہو چکی ہے ایکنی پیمپلز بہت زیادہ ہیں وہ لازمان لازمان اس کا استعمال کریں اور بھی تینزر سپائیں یہ دو چمچ میں روز واتر لیا ہے اب میں اس میں آدھا چمچ ہلدی آئٹ کروں گی اور ایک چمچ میں اس میں سندل ووڈ پاوڈر آئٹ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں سندل ووڈ پاوڈر میں نے لیا ہے سندل ووڈ پاوڈر آپ پیکنگ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں آج چاہے تو کسی پنسار کی دکان سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کا آپ گھر میں پاوڈر تیار کر سکتے ہیں پیس کر گرائنڈر میں اس کو آپ پیس لیں گے اگر آپ کو بوٹی جڑی کی صورت میں ملتا ہے آپ چاہے تو پیکنگ والا استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے پیکنگ والا استعمال کیا ہے پیکنگ والا آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا آپ اس کو سندل ووڈ پاوڈر کہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ مکس سے تیار ہو چکا ہے بہت ہی سادہ سستہ اور آسان سا ٹوٹکا ہے یہ آپ کے ایکنی پیمپلز ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی سکن سے چھائیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں لیمون کے دو سے تین کترے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے لیمون ایٹ نہیں کیا آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں سینہ کو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ